نمسکار جیما بھوانی میں ایشترلز مدن سارس سوات سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی ہماری کتھا ہے چوتھے دیوست کی چوتھا ادھیائے کارتک مہتمیہ میں بھاگوان سری حری کا متسیہ اوتار دھارن کرنا اور ویدوں کا ادھار کرنا پریاغ راج اور بدریون کی کتھا وستار پوروک اس کتھا کو سننے سے پہلے جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے وہ چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ آگے کی کتھائیں آپ کو پردین ملتی رہے گی چلیے بڑھتے ہیں کتھا کی اور نارجی بولے کہ ایسا کہہ کر بشن بھاگوان مچھلی کا روپ دھارن کر کشپ کی انجلی میں پرگٹھ ہوئے اور اس مچھلی پر دیا کر کر منی کشپ نے اس مچھلی کو اپنے کمنڈل میں ڈال لیا جب وہ ہے مچھلی اس کمنڈل میں بھی نہیں سمائی تب انہوں نے اس مچھلی کو کوئے میں ڈال دیا کوئے میں بھی وہ مچھلی نہیں سمائی پائی تو انہوں نے کوئے میں سے نکال کر اس مچھلی کو ایک تلاب میں ڈال دیا تلاب میں بھی بھاگوان وشنو نے اپنا برہد شروع دھارن کر لیا وہ ہے تلاب میں بھی نہیں سمائی پائی تو منی کشپ نے اس مچھلی کو وہاں سے نکال کر سمدر میں ڈالوا دیا تسیہ روپ دھاری سری حری وشنو نے اس سنکھا سر راکشس کو ڈھونڈا اور اسے ماغی ریا اور اپنے ہاتھ میں دوز کر بدری ون کو چلے آئے اور وہاں سب رشیوں کو بلا کر بھاگوان سری حری بولے کی جل کے بھی تروید سب نمگن ہو گئے ہیں آپ سب ان کو ڈھونڈو اور شگرتہ پروک جل میں سے نکال کر رہیسے سمیت میرے پاس لے آؤ تب تک میں سب دیوتاؤں سمیت پریاغ راج میں نواز کروں گا سری نارت جی بولے کی تب تپو بلی ان منیوں نے رشیوں نے بیج منتروں سہیت یگی منتروں سہیت ویدوں کا ادھار کیا اور ان کو باہر نکالا ان رشیوں میں سے جس نے جس وید کو نکالا جس بھاگ کو نکالا اسی رشی کے نام سے وہ بھاگ پرشد ہو گیا اور اب سم منی اور رشی منی مل کر پریاغ راج کو چلے آئے اور پراکت ہوئے وید سہیت برمہ جی کو بھاگوان وشنو کو ارپن کیے سمپون ویدوں کو پا کر برمہ جی بہت پرسن ہوئے اور پرسن ہو دیو اور رشیوں سہیت انہوں نے اسو میگ یگی کیا یگی کے انت میں دیوتا گندھرب اور پنگ گویحک پرتوی پر دندوت کر پرنام کرنے لگے دیوتا بولے کہ ہے دیوادی دیو ہے مہادیو ہے وشنو ہے برمہ جی آپ تینوں کی کرپا سے ہمیں سب وید ملے ہیں ہماری بیوقتی ہی سورن کرو یہ ہے ہماری پرسنطہ کا ستان ہے اسے آپ وردان دو ہو ہے رما پتے برمہ جی نے اس ستان میں نشٹ ہوئے ویدوں کو پھر سے پایا ہے اور ہم نے یگی کے بھاگ پرابت کی ہیں اس لیے آپ کے پرساد سے یہ ستان پرتوی میں اتیانتر شرشت ہونا چاہیے اور پنیا دینے والا ہونا چاہیے اور یہ ہے مہینہ بھی برمہ حتیہ آدھی دوستوں کو دور کرنے والا ہو اکشے فل دینے والا ہو شریحری وشنو بولے کہے دیوتاؤں جو بات آپ نے کہی ہے یہی مجھے بھی ابھیشت ہے سو ایسا ہی ہوگا اس پر کاروردان دیا یہ ہے برمہ شیم نام سے ہے سب کو شلب ہوگا اس چھتر کا نام برمہ شیم ہے سوریہ ونسی راجہ بھاگرت یہاں گنگا جی کو لے کر آئیں گے اور اس جگہ پر سوریہ کی پتری یمنا جی کا سنگم ہوگا جو پرش اپنے پتری شوروں کو یہاں سراد پردان کریں گے ان کے پتری گرن میرے شروع کو دھارن کریں گے مکر سکرانتی ماغ ماس میں پراتحس نان کرنے کے کرنے سے اس کے درسن ماتر ہی سمپورن پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں جیسے سوریہ سے اندھیرے کا ناس ہو جاتا ہے اور اس کو میں سالوکیا سامیپیا ساروپیا ان تینوں پرکار کی مکتی کرم سے دیتا ہوں یہ منشوروں میں سروگیا روپ سے بدری ون میں سدیو نواز کرتا ہوں جو فل اور سو ستھانوں سے سو برسوں میں میں نہیں ملتا ہے وہ ہے تم کو یہاں ایک دن میں ہی پرابت ہو جائے گا اس ستھان کے درسن کرنے والے منشور کو جیون سے مکت ہو جاتے ہیں سوٹ جی بولے کہ بھگوان سری حری وشنو دیوتاؤں سے ایسا کہہ کر برمہ جی سہیت وہیں سے انتر دھیان ہو گئے اور اندرادی دیوتا بھی اپنے انسوں میں یہاں رہ کر وہاں سے انتر دھیان ہو گئے جو منشور سدھ چت سے اس پویتر کتھا کو سنتے ہیں ان کو پریاغ راج اور بدری ون میں جانے کا پنی فل ملتا ہے بولیے سری حری وشنو بھگوان کی جائے ہو آگے کی کتھا کل پانچویں ادھائے میں آپ کو سرن کروائی جائے گی تب تک آپ انتظار کیجئے بولیے وشنو بھگوان کی جائے ہو نارائن بھگوان کی جائے ہو واسودیب بھگوان کی جائے ہو